خطنا کی دعوت جائز ہے کیا دیکھئے آج ہمارے ماہل میں اتنی دعوت ہیں اتنی دعوت ہیں ہر چیز پر دعوت وہ دعوتوں میں فضول میں ہزاروں روپے اڑا دیتے ہیں لیکن کبھی مسجد کے لئے یا پھر کبھی کسی دین کے کام کے لئے یا کوئی قرآن وغیرہ یا حدیث کی کتابیں وغیرہ خریدنے کے لئے کوئی دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کو دینے کے لئے غریبوں کو مدد کرنے کے لئے دے ہو بولے تو اس میں پانچ روپے دس روپے سے زیادہ نہیں نکلتے لیکن ایسے فضول دعوتوں میں ہزاروں نے لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں اللہ کے لئے غور کرنا میرے بھائی یہ خطنا کی دعوت یہ کیا ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعوت کبھی نہیں کی دیکھو حسن حسن رضی اللہ عنہ کی تعلق سے تو آتا ہے کہ ساتوے دن ان کا خطنا کر دیئے تھے لیکن کوئی دعوت نہیں ہوئی تھی خطنا کی دعوت کرنا جتنا جلدی ہو سکے دیکھیں اب خطنا کرنے کا مسئلہ ہے اب کب کرنا تو دیکھیں جتنا جلدی ہو سکے اتنا کر دیجئے ساتوے دن کر لیجئے بیسمے دن کر دیجئے دو مہنے کو کر لو بہتر ہے کبھی بھی جتنا ہو سکے اتنا جلدی سے جلدی خطنا کی دعوت کر دینا چاہیے لیکن کیا ہے آج ہمارے ماحول میں اس کے لیے ایک پروگرام بنانا اور بچہ بھی کیا ہے پانچ چھ سال کا عمر ہو گیا سات سال کی عمریں ہو جاتی ہے جب تک خطنا نہیں ہوتا اس کے لیے ایک الگ سے پروگرام بنانا اس دن کیا ہے پورے لوگوں کو بلانا آج کیا ہے بھے خطنا ہے خطنا ہے اب اس سے پہلے اس کو بچے کو معلوم ہوتے رہتا کہ آج خطنا ہے خطنا بولے تو کیا ہے ہاں کٹ کر دیتے یہ بھی معلوم ہو جاتا اس کو انہیں ڈرتے رہتا بیچارہ کار دیتے بول کے آئے کی نہیں اب کیا ہے ہوش میرے تناوے بچہ سب معلوم ہیں اب انہیں بھاگتے رہتا اس کو پکڑ کے لے کیا تھے اس دن پورے رشیدارہ گھر میں جمع ہوگے اب خالہ پپوسو کیا ہے سروں پر اونیا ڈال لے گیا اس کے لئے دعا کرتے رہتی کیا ہوتا کی کیا ہے کی پھر اس دن کیا ہوتا صاحب دیکھتے رہتے لا آپ کیا ہے اس کو ڈاکٹر کو لے گیا کہ پھر اس کو کیا ہے خطنا کر دیتے پھر اس کے بعد کیا کرتے وہ لال خپڑا بانتے